فلسطینی علاقے غزہ کے ایک ہسپتال پر پیر کے روز راکٹ حملے میں سینکڑوں افراد حلاق ہو گئے تھے یہ حملہ کس نے کیا تھا اور شہریوں کو نشانہ بنانے کا مقصد کیا ہے کیا اسرائیل فوجی کاروائیوں کے دوران سفید فاسفورس کا استعمال کرتا ہے اور اسرائیلی فورسز کے لیے اس وقت فلسطینی جنگجو گروپ حماس سے نمٹنا کتنا بڑا چیلنج ہے ان سوالوں کا جواب دینے کیلئے اسرائیل کے شہر فلعبیب سے اس وقت ہمارے ساتھ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان میجر ڈوان شپیلمن موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ کون سے ثبوت شیئر کر سکتے ہیں جس سے ہی ظاہر ہو کہ ہسپتال پر حملے کی پیچھے اسلامی جہاد کا ہاتھ تھا جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے ہم نے ثبوت فراہم کیے ہیں جو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی جہاد نے ہی راکٹ فائر کیا جنہوں نے اس اسپتال کو ایک مس فائر راکٹ سے نشانہ بنایا ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی جہاد نے شام چھے بچ کر انسٹھ منٹ پر اسرائیلی شہریوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کی طرف ایک ہی وقت میں کئی راکٹ دا گئے جو بینالغوامی قوانین کے منافی تھا ان کا نشانہ براہ راست اسرائیلی شہری تھے الجزیرہ اس وقت براہ راز فلم مندی کر رہا تھا اور انہوں نے واضح طور پر دکھایا کہ ان میں سے ایک راکٹ پڑتا ہے اور پھر زمین کی طرف بڑھتا ہے اور اسپتال کے آس پاس آ کر گرتا ہے یہ اسی وقت ہوا جب اسپتال میں ایک دھماکہ ہوا تھا دوسری بات اسرائیلی ریفنس فورسز کا اس علاقے میں کوئی آپریشن نہیں تھا نہ زمینی نہ سمندری نہ ہوائی تیسرا ہم نے حماس کے دو دہشتگردوں کی طرف سے کی گئی گفتگو جاری کی ہے جس میں دھماکوں کے بارے میں بات کی گئی اور ایک دہشتگرد نے دوسرے سے کہا کہ یہ اسلامی جہاد کا راکٹ ہے جو غلط فائر ہوا اور اسپتال کے قریب گرہ چوتھا ہم نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہے ان تصویروں میں آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے تو اسپتال خود راکٹ کی زد میں نہیں آیا یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ حماس نے کہا کہ اسپتال پر کوئی راکٹ نہیں آیا راکٹ ایک پارکنگ لارٹ میں گرا اور دنیا بھر کے بم ماہرین نے پارکنگ لارٹ کے زمین پر پڑھنے والے اثرات کی بنیاد پر تصدیق کی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی تصاویر لی گئی ہیں یہ اسرائیلی راکٹ سے حملہ نہیں کیا گیا یہ ایک سادہ سا گھریلو ساختہ قسم کا راکٹ تھا جو پھٹ گیا حماس نے فوری طور پر بغیر کسی اطلاع کے اسرائیل کو مرد الزام ٹھہرایا اور بدکسنتی سے دنیا نے مان بھی لیا اقوام اتحدہ کی ادارے بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ چند دنوں میں پناہ گزینوں کی پناہ گاہوں اور ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی ہے ان امارتوں پر بمباری کا فوجی مقصد کیا ہے آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کی ریاست کبھی بھی جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی ہم فوجی ایداف کو نشانہ بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حماس اقوام متحدہ کی تنصیبات کے قریب باقی اسکولوں ہسپتالوں سے راکٹ فائر کرتی ہے اور بعض اوقات جب ہم انہیں نشانہ بناتے ہیں تو وہ شہریوں کو لڑائی کے بیچ لے آتے ہیں ان تمام سوالات کا رخ حماس کی طرف ہونا چاہیے اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ اور لبنان میں فوجی کاروائیوں کے دوران سفید فاسفورسز کا استعمال کرتی ہے کیا آپ اس کی تزدیق کر سکتے ہیں اسرائیل کے پاس سموک سکرین قسم کے کئی آلات ہیں نئے تمام آلات میں سفید فاسفورس نہیں ہے اسرائیل نے خاص طور پر ایک نئی قسم کی سموک سکرین تیار کی ہے یہ وہی ہے جو فاسفورس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں کچھ پرانے جن کو امریکہ نے فرام کیا تھا ان میں سفید فاسفورس استعمال ہوتا ہے تمام سموک سکرین جن میں سفید فاسفورس ہوتا ہے بین القوامی قانون کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ کھلے علاقوں میں سموک سکرین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کیا اسرائیلی زمینی حملہ کرے گا جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے اسرائیل ہم ماس کو شکست دینے کے لیے تمام آپشنز کے لیے تیار ہو رہا ہے ان میں سے ایک زمینی ایک فضائی حملہ ایک سمندری حملہ ہے جس کے لیے ہم تیاری کر رہی ہیں ہمارے پاس تمام آپشنز ہیں ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا راستہ اختیار کریں گے لیکن ہم مشک کر رہی ہیں اور ہم ایک مقصد کے ساتھ تیار کھڑے ہیں مقصد حماس کو تباہ کرنا ہے حماس نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک دہشت ہے وہ بنیاد پرست اسلامی دہشتگردی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا تعلق ایران سے ہے ان کا تعلق دہشتگرد حکومتوں سے ہے اس لیے ان کا خاتمہ نہ صرف اسرائیل بلکہ غازہ کے شہریوں کے لیے بھی ایک مصبت بات ہوگی حماس نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے تمام حصوں کو نشانہ بنا سکتا ہے آپ اس کا کیا جواب دیں گے مجھے یقین ہے کہ حماس اسرائیلیوں کے تمام علاقوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے انہوں نے اس کے بعد اسرائیل کے وقت سے لے کر گلیلی کے جنوبی حصے تک ہر جگہ شہریوں پر راکٹ فائر کر کے دکھائے ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی ظالمانہ غیر انسانی تنظیم ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریوں کو مارنا چاہتے ہیں یہ فوجی عداف نہیں ہے یہ شہری عداف ہیں یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اسرائیلی فوج نے غزہ کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جنوب کی طرف چلے جائیں لیکن کئی بین الاقوامی امدادی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ کیا کہیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے ہم انہیں ایسا کرنے کے لیے کئی دن دے رہی ہیں یہ صرف آٹھ میل ہے تقریباً گیارہ کلومیٹر ہم دنیا کے دوسری طرف جانے کی بات نہیں کر رہے صرف گیارہ کلومیٹر کا فاسطہ دے کرنا ہے اور یہ جنگ ہے ہم حماس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں ہم حماس کو تباہ کرنے جا رہی ہیں اگر وہ اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہیں تو انہیں راستے سے ہٹنے کی ضرورت ہے اور وہ اس کے لیے راستہ تلاش کر لیں گے اسرائیلی فورسز کے لیے اسکری طور پر اس وقت حماس سے نمٹنے میں بڑا چیلنج کیا ہے حماس کے ساتھ نمٹنے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی دفاعی افواج چھے فوجی اداف کو دو مختلف اصولوں سے ڈیل کرتے ہیں ہم شہریوں کی حلاکتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں حماس تمام اہداف فوجی اداف سیویلین اہداف اور اپنے شہریوں کو اہداف کے طور پر استعمال کرتا ہے شہروں بیویوں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ امارت میں اوپر کی سطح پر جا کر سو جائیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی بیویوں اور بچے مارے جاتے ہیں تو وہ عالمی برادری سے رجوع کر سکتے ہیں اور اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں یہ واقعی پاگلپن ہے جس طرح رویہ وہ اختیار کرتے ہیں اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم غازہ میں شہریوں کو مارنا نہیں چاہتے لیکن ہم آس والے انہیں براہ راست راستے میں لے آتے ہیں اسرائیلی فوج غازہ میں شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ان تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سب سے اہم کام جو ہم کر رہی ہیں وہ یہ کہ ہم پانچ دنوں سے یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ شہری غازہ شہر سے نکلیں اور وادی غازہ سے گزر کر اس علاقے میں جائیں جسے ہم نے بین القوامی امداد کے علاقے کے طور پر نامزد کیا ہے ہم بہت سے سرکاری اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں تاکہ بین القوامی امداد میں سہولت فرام کرنے کی کوشش کی جا سکے مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر حماس اس امداد کو اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا ہے خوراک اور پانی اور سامان کو ہتھیار بنانے دہشت گردوں کو کھانا کھلانے اور آپریشنل منصوبوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امداد صرف غزہ کے لوگوں تک پہنچے اور یہ کرنا ایک پیچیدہ کام ہے فوجی نکتہ نظر سے غزہ پر زمینی حملہ کتنا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بڑی شہری آبادی ہے تمام اپریشن عام شہریوں کے لیے بہت خطرناک ہیں انہیں جنگی علاقے میں نہیں ہونا چاہیے حماس کا شہریوں کو جنگی علاقے میں رکھنا بینرقوامی قوانین کی خلاف برسی ہے آپ کو شہریوں کو جنگی علاقے سے نکلنے کی اجازت دینی چاہیے اور حماس شہریوں کو وہاں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کو حماس کو مورد الزام ٹھہرانے ان کے خلاف شکیائط کرنے اور انہیں دائش کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک بلا ہے انہیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو غزہ شہر میں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں جہاں ان کے خلاف جنگ ہونے والی ہے